ہر کوئی بس چاہتا ہے کہ پربو کے درشن ہو جائے تو آپ کو آپ کی ٹی وی سکرین سے ہی ہم پربو کے درشن کروائیں گے کیونکہ پربو کے وہ تصویروں کو جن تصویروں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ پربو کی ایکسکلوسیب تصویر نیوز نیشن کے پاس ہے اور ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں پربو شری رام کی وہ ایکسکلوسیب تصویر جیسے پہ آپ ابھی فلحال اپنی ٹی وی سکرین پر اسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ تصویر ہے جو رام للا ویراج مان ہوئے ہیں گھرگرے میں اور اسی تصویر کے درشن کو پربو کی اسی جھلک کے درشن کو تو ہر کوئی بیتاب ہے ہر کوئی ویاکول ہے کی پربو کے درشن کیسے ہوں ہر رام بھکت بس اسی چھوی کو اپنی آنکھوں میں سمیٹنا چاہتا ہے اسی چھوی کے ساتھ خود کو جوڑنا چاہتا ہے پربو کی مہمہ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے اور پربو کی اس بال سوروپ کو ابھی آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ تھوڑی در پہلے جو سوشل میڈیا پر تصویریں آئے تھی اس میں پربو کی آنکھوں پر ایک کپڑا تھا لیکن یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پربو کے آنکھوں پر کوئی کپڑا نہیں ہے یعنی ساکشات پربو کے درشن گھرگرہ پر جو پراتیما لگی ہے جو پرانپرتشتہ چل رہی ہے اس پراتیما کے آپ درشن کر رہے ہیں بائیس تاریخ کو اس کا پرانپرتشتہ کا کائکرم ہوگا اس سے پہلے ایک بھوی آئیوجن چل رہا ہے ہر دن ایک نئے کرم کے ساتھ پرانپرتشتہ کی تیاریاں چل رہی ہے ہر پڑاو کے ساتھ آ کے بڑھتے ہوئے چل رہے ہیں وکاس شندرہ جی محسط ہمیں سیعیو کی جڑے ہوئے آئیوجنگری سے ہی ہیں وکاس جی یہ تصویر دیکھنے کو ہر رام بھگ بیتاب تھا یہ اپنے آپ میں عدبوت تصویر ہے یہ بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدبوت تصویر ہے اور یہ جرم بھومبی یعنی گرب گریبے پہنچنے کے پہلے کی تصویر ہے جب یہ کارشالہ میں تھی جہاں اس وگرہ کو گڑھا گیا تھا بنایا گیا تھا تبکہ یہ تصویر ہے اور جب ان لوگوں کو دکھایا گیا تھا کہ چین کے لیے کیونکہ تین پرتیمائیں ایک ساتھ بنوائی گئی تھی یہاں اس میں تیہ تھا کہ جو سروسرشت پرتیمہ بھگوان کی ہوگی جو جو وگرہ سب سے سندر خوبصورت ہوگا جس میں سب بال سلف گڑھ بھی ہو بھگوان رام کی مریادہ بھی دکھے اور دیوت تکا بھی یہ احساس ہو تو ایسے تین میں سے ایک کا چناؤ ہونا تھا تو جب یہ بھگوان کی آقا یہ وگرہ جب کارشالہ میں تھا تبکہ یہ تصویر ہے اور کئی تصویریں کئی تصویریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور ایک جو وگرہ ہے اس میں بھگوان کو ان کے دھنس اور بان کے ساتھ بھی دیکھایا گیا ہے اور تب حالاکہ وہ جب پران پرتیسچہ ہو جائے گی تب تو سونے کا دھنس بان ہوگا لیکن ابھی پھلاحال یہاں پڑے ایک لکڑی کے دھنس بان کو پکڑا کر کے اس تصویر کو دیکھنے کوشش کی گئی کہ وہ دکھتا کیسا ہے تو عدبھت تصویر ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے پانچ سو سال کی یہ سب سے عدبھت تصویر اگر بھارت میں کہی جائے تو کوئی اتش یوکتی نہیں ہوگی کیونکہ ہر وقتی میں جیگیا سا کی آخر جس وگرہ کا چین ہوا ہے وہ بھگوان دیکھتے کیسے ہیں ان کا سوروپ کیسا ہے حالانکہ جب اس کا سریمگار ہو جائے گا گربگری میں پران پرتیسٹہ ہو جائے گا جب ناک نقص جے اچھا وکاس وکاس میں نے ابھی تھوڑی در میں نے تھوڑی در پہلے یہی بولا تھا تھوڑی در پہلے یہی بولا تھا کہ پرابو کے درشن کے لیے جو نیوز نیشن کے درشک ہے وہ پرابو کے درشن ابھی سب سے پہلے کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کوئی تو بس اسی تصویر کو دیکھنا چاہ رہا تھا اسی چھوی کو دیکھنا چاہ رہا تھا اس پر آنکھیں بندی ہوئے کیونکہ آپ نے کہا وہ گربگرہ میں ہیں لیکن اب ہم آپ کو وہ تصویر دکھا رہے ہیں جس میں پرابو کے ساکشا درشن ہو سکتے ہیں حالانکہ کارشالہ کے اندر میں یہ پرابو کی تصویر ہے وہاں سے کیچی گئی ہے لیکن وکاس یہ جو پراتیسٹھا چل رہی ہے پرانپراتیسٹھا اس میں آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی آنکھوں میں کپڑا بندہ ہوئے اور اس میں آنکھیں کھلی ہوئی ہے دونوں کا فرق میں نے بتا دیا لیکن آپ کے شہلی میں میں ذرا چاہوں گا کہ درشک اس تصویر کے درشن بھی کریں اور اس کے بارے میں آپ بتائیں